دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت بانگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیتے تو ہمارے اس ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا بولا تھا ویسا ہی کیا جی ہاں پریس کانفرنس میں راہل نے کہا تھا ہم اٹیکنگ کرکیٹ کھیلیں گے اور بانگلہ دیش کے خلاف پہلے دن میدان میں اترتے ہی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کتنے خطرناک بلے باز ہیں ان کے ساتھ شبمن گل نے بھی تابر توڑ بلے باز ہی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کے اندبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ٹیسٹ مقابلے میں ٹی ٹوینٹی جیسی بلے باز ہی کرتے ہوئے بھارتی بلے بازوں نے یہ بتا دیا کہ اب سامنے جو چاہے گیندباز ہو بھارتی بلے بازوں سے بخشنے والے نہیں ہیں تو آخر کار اب تک کھیلے گئے مقابلے میں کیسا رہا ٹیم انڈیا کا پردرشن تابر توڑ بلے باز ہی کرتے ہوئے گل اور راہل نے کتنے رن ٹھوکے دکھائیں گے اس کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویڈاٹ کولی روحیت شرما اور چیدیشور پجارہ میں سے بہترین ٹیسٹ بلے باز کون ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے ٹیم انڈیا کو ہر حال میں بانگلہ دیش کو ہرانا تھا اس اہم مقابلے میں کپتان راہل نے ٹوس سے جیتا اور پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا نیامیت کیپٹن روحیت شرما اس مقابلے میں نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کی جگہ راہل کے ہاتھوں میں بھارت کی کمان ہے انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں بھروسہ دکھایا ریشپ پندھ کو اور موقع دیا وہیں پاری کی شروعات انہوں نے شبھون گل کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور میدان پر اترتے ہی دونوں کم سے کم پچاس رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بنائی جو بھارتی ٹیم کے لیے اس میچ میں مضبوط پکڑ بنانے کے لیے بہت ضروری تھی جہاں دوستو آپ کو بتا دے خالد کی فل لیندھ گین پر راہل نے گلی کے بیچ اسے اتنا خطرناک چوکہ لگایا کہ گین باس کا تو موک کھلا کا کھلا رہ گیا کپتان آج بہترین فارم میں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں دوستو شبمن گل نے بھی پانچوہ اوور لے کر آئے عبادت حسین کی فل لیندھ گین پر پوائنٹ کو چیرتے ہوئے اتنا توفانی چوکہ لگایا کہ فیلڈر اپنی جگہ سے ہل پاتا اس سے پہلے ہی گین باؤنڈری تک پہنچ گئی تھی ان دونوں نے بھارتیہ ٹیم کو بہت خطرناک شروعات دلائی تھی شاکیب الحسن کو بہت جلد سمجھ میں آگیا کہ یہ ونڈے میچ نہیں ہے بھارت ٹیسٹ میچوں میں راج کرتی آئی ہے تو بانگلہ دیش کو اس مقابلے میں برابری کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا اس پچ پر گین بازوں کے لیے زیادہ مدد نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ گین پچ پر پڑھنے کے بعد اچھال بہت کم لے رہی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے محض چھٹے اوور میں شاکیب الحسن نے اپنے پلان میں بدلاف کیا اور خود گین بازی کا مورچہ سمال لیا لیکن دوستو شاکیب کا یہ پلان ان پر ہی بھاری پڑا راہل نے شاکیب کی شاٹ لینڈ تھک گین پر پوائنٹ کو چیرتے ہوئے خطرناک چوکا بھٹور کر شاکیب کے دشا دشا خراب کر دی دوستو یہ دونوں بلے باز بے حد توفانی مورڈ میں نظر آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میچ میں تباہی مچا دیں گے بانگلہ دیش کے سب سے خونکھار تیز گین باز عبادت حسین کو شبمن گل نے اپنا روڈ روپ دکھاتے ہوئے دو گیندوں پر لگاتار پوائنٹ سے لے کر میڈ وکیٹ کا ایریا چھان مارا جیہاں پہلے پوائنٹ کو چیرتے ہوئے توفانی چوکا اور اس کے بعد اپنے کرشمائی پل شاٹ کا جلوہ دکھاتے ہوئے انہوں نے میڈ وکیٹ کے ایریا میں دوسرا چوکا لگا کر اپنے خطرناک ارادے بانگلہ دیشی کھیمے کو ظاہر کر دیے تھے گین باز کے تو پیرو تلے زمین ہی کسک گئی تھی کہ آخر یہ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے یا ٹی ٹوینٹی کیونکہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ شبمن گل اتحاس رجنے کے ارادے سے اُتریں اور وہ اپنے سامنے آنے والے کسی بھی گین باز کو نہیں بخشیں گے دوستو یہ دونوں ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹوینٹی کے انداز میں آگے بڑھا رہے تھے بھارتیہ پاری سیدھا پانچوے گیر میں آگے بڑھ رہی تھی آٹھ اووروں کے بعد بھارتیہ ٹیم کے بینا وکیٹ کھوئے تیس رنوں کا آکڑا پار کر لیا تھا لیکن دوستو اس کے بعد میچ کا اچانک سے رکھ پلٹا اور دونوں چھوڑ سے جیسے ہی شاکب نے اسپینروں کی گین بازی پر لگایا رن بننے کا سلسلہ اچانک سے دھیما پڑ گیا کئی بار گیند نے تو راہر کے بلے کا بھی بھیتری کنارہ لیا اور ایسا لگا کہ کپتان اپنا وکیٹ گوانے سے بال بال بچ رہے ہیں حالانکہ کوئی انہونی نہیں ہوئی اور دس اووروں میں بھارتیہ ٹیم نے بڑی ہی آسانی سے 35 رن بنا لیے دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم میں واپسی کرتی دکھ رہی تھی اس کا عالم یہ ہوا کی پاری کا گیاروہ اوور لے کر آئے عبادت حسین کے خلاف کئیل راہول ایک رن بھی بلے زند بنانے میں ناکام ثابت ہو گئے اور عبادت نے میچ کا پہلا بیڈن اوور ڈال دیا گیاروہ اوور کے بعد بھارتیہ ٹیم اچھی استطیمے تھی اور ہم نے بنا وکیٹ کھوئے 35 رن بنا لیے تھے لیکن دل کے ساتھ راہول پوری طرح سے سیٹ ہو گئے تھے جو یہاں سے اچھا خاصہ اس کو کھڑا کیا جا سکتا تھا کچھ ایسا ہی ارادہ بھارتیہ ٹیم کا تھا لیکن بانگلہ دیش کو اتنی آسانی سے ہرہا پانا سمبب نہیں ہے اس کا اندازہ بھارتیہ ٹیم کو بہت جلدی لگنے والا تھا کیونکہ رنوں کی رفتار بے حد دھیمی ہو گئی دھیمی رن گتی کا دباو بھارتیہ بلے بازوں پر پڑا اور چودوے اوور میں ٹیم انڈیا کو پہلا جھٹکا بھی لگ گیا جہاں بہترین لہ میں بلے بازی کر رہے شبمن گل ایک گیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر کیچ آؤٹ ہو گئے جہاں وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کے چکر میں ٹیسٹ میں ٹی ٹوینٹی والا شاٹ کھیلنے لگے جہاں گیند ہوا میں گئی اور تیوجل اسلام کی گیند پر یاسر علی نے انہیں کیچ آؤٹ کرتے ہوئے راہل کا ساتھ نبھانے آئے تھے اس کے بعد کپتان چیتشور پجارہ دوستوں جو ٹیم انڈیا تابر توڑ بلے بازی کر رہی تھی اچانک سے بانگلہ دیشی گیند بازوں نے ایک وگٹ لے کر لگام لگا دیا حالانکہ پھر بھی کیل راہل کریز پر ڈٹ کر بلے بازی کر رہے ہیں جہاں انہوں نے اکتالیس گیندوں میں بیس رن بنائے چودہ آوروں کے بعد بھی ٹیم انڈیا کا سکور ایک وگٹ کے نقصان پر اکتالیس رن ہی تھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں ویرات کولی شتک لگائیں گے یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والے